کیوں پڑی؟ خدا یسو مسیح کو یہ کلمہ بولنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ میں اس کی اہمیت کو اس کی سپیرٹ کو کہ خدا یسو مسیح نے یہ کلمہ کیوں سادر فرمایا؟ آپ جانتے ہیں خدا نے ابراہم کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ میں تیری اللہ کو ستاروں کی مانت پڑھاؤں گا خدا نہیں دعوت کے ساتھ دعوت بادشاہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تیرے تخت پر آخری وقت تیرا تخت عبدالعباد تا کیا رہے گا؟ قائم رہے گا تو یہ وعدے کن کے ساتھ کیے گئے تھے؟ یہودی قوم کے ساتھ کیے گئے تھے تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر خدا مند اس دن یہودی قوم کو معاف نہ کرتے تو وہ کہاں ہوتے ہیں؟ ان وعدوں کا کیا بنتا؟ تو یہ ہے اس کی سپیرٹ ہے خدا مند یسو مسیح اس دن سلیب پار سے اپنے دشمنوں کو جنہوں نے اس کو ستایا تھا معاف نہ کرتے تو یہودی قوم صفحہ ہستی سے مٹ جاتی تو پھر ان وعدوں کا کیا ہوتا؟ تو یہ ہے ریزن یہ ہے اس کی سپیرٹ جو خدا منہ سلیب پار سے پہلا کلمہ سادر فرمایا ان کلمات کو سلیبی واقعات کو جاننے کے لیے میں چند باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جمعہ رات کی رات گیارہ بجے عید فسا شایربانی میں بھولی کمیونن میں چینج کی گئی تو گیارہ بجے قدام یسو مسیح اور اس کے شگرد زیتون کے پہاڑ کی طرف گئے اور پھر رات بارہ بجے سے لے کے ایک بجے تک قدام یسو مسیح بڑے دکھ عذیت اور کرپ اور جانکنی کی حالت میں تھے گسمنی باغ میں گسمنی باغ کا لفظی مطلب ہی کولو ہے اور کولو جہاں اس کے اندر بیجوں کو پیڑا جاتا تھا پیستا جاتا تھا اور اسے تیل نکالا جاتا تھا تو کیا میرا اور آپ کا یسو گسمنی باغ میں پیڑا نہیں گیا کیسے پتا چلتا ہے اس کا پسینہ خون کی بوندے بن بن کر ٹپکنے لگا سائنس دان یہ کہتے ہیں کہ جب انسان بڑے دکھ کی حالت میں ہوتا ہے بڑے کرپ کی حالت میں ہوتا ہے بڑی عذیت میں ہوتا ہے بڑی جانکنی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت یہ جو ہماری پتلی پتلی شریانے ہیں بلڈ ویسلز ہیں یہ پھول جاتی ہیں اور ان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سراخ ہیں ان سے خون بہن نکلتا ہے اور پسینہ بنانے والی گدودے جو ہیں وہ بھی وہاں سے پانی جو ہے پسینہ جو نکلتا ہے تو یہ دکھ کی حالت میں جب انسان نہ ہے دکھ کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم انگلش میں ہم کہتے ہیں ہیما ہائیڈروسس تو یہ تیل اور پانی جو ہے یا خون اور پانی جو ہے مکس اپ ہوگے کتنے دکھ کی حالت میں تو میں نے بتایا بارہ بجے سے لے کے ایک بجے تک جان کنے کی حالت میں دو بجے خدا اندیہ سمسی کی جو ہے وہ پیشی کی گئے گرفتاری دو بجے گرفتاری عمل میں آئی اور اس کے بعد تین بجے سے لے کے پانچ بجے تک سردار کائن ہنہ اور کائفہ جو آپس میں رشتے دار تھے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان ان کے سامنے مذہبی عدالت میں خدا اندیہ سمسی کو پیش کیا گیا اور اس پر یہ ثابت کیا گیا کہ یہ واجب القتل ہے اور یہ دیکھیں کہ سارا سلیپی منظر سلیپ کا واقعہ سارا الیگل ہے راہ کو کونسی عدالتیں کھلی رہتی ہیں اور انہوں نے اس بات کو پکڑ کر حسد کے ساتھ مسیح یسو کو سلیپ پر دینے کا پروگرام بنایا اور اسی مشن پہ وہ کام کرتے رہے تو مذہبی عدالت میں اس پر یہ فرد جرم آیت کر دیا گیا حسد سے پکڑوایا گیا کہ یہ آپ نے یہ کفر بکتہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے یہ خدا کا بیٹا کہتا ہے یہ اس پر الزام لگایا گیا اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی عدالت کے بعد پلاتوس کے سامنے اس کو پیش کیا گیا تکیبرم پانچ بجے کے قریب صبح پانچ بجے اور اس کے بعد پلاتوس یہ ہے اس وقت کا جو حاک میں وقت تھا حیرودیس اس کے پاس یہ ہے ساڑھے پانچ بجے کے قریب اس کے پاس واپس بھیج دیا گیا اور کیونکہ قوم بنیس ریل یہودیوں کو کسی کو فانسی دینے کا اختیار نہیں تھا اس لئے انہوں نے پھر دوبارہ گورنر کے پاس جو ہے ہم دیکھتے ہیں پلاتوس کے پاس جو ہے چھے بجے کے قریب بھیج دیا اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واپس مسیح یسو نے چھڑانے کی بڑی کوشش کی ساری پلاتوس نے چھڑانے کی بڑی کوشش کی اور راہ کے پچھلے پہر تقریباً تین سے پانچ بجے کے درمیان اس کی بیوی کو کلاڈیوکو جو خواب آتا ہے کہ تو اس راستباز آدمی سے کوئی سروکار نہ رکھ اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ عید فسا کے موقع پر ایک آدمی کچھ ہے چھوڑ دیا جاتا تھا آٹھ بجے پلاتوس جو اپنے ہاتھ دوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس راستباز کے خون سے پاک ہوں اور آٹھ ساڑھے آٹھ بجے ہم دیکھتے ہیں کہ برابا کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور انہوں نے برابا کو مانگ لیا اور مسیح سے کہتا ہے اسے میں کیا کروں اور سب چلا اٹھے یک سبان کہ اسے کیا کر مسلوب کر سلیب دے سلیب دے اور اس طرح کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ساڑھے آٹھ بجے خدا یسو مسیح اپنی سلیب اٹھا کر راہ کلوری کی طرف غامزن ہوتے ہیں آٹھ سے نو بجے تک مسلوبیت یعنی یسو کے ہاتھوں اور پیروں میں چھے چھے انچ کے بڑے بڑے کیل گاڑے گئے آپ ذرا سنجیدہ ہو کر اس آواز کو سننے کی کوشش کریں ان ہتھوڑوں کو ویشی سپائیوں نے یسو کے زندہ ہاتھوں اور پیروں میں کیل گاڑے ان آوازوں کو سننے کی کوشش کریں زندہ گوشت کے اندر مارے پاؤں میں ہلکا سا کانٹا رکھ وہیں رکھ جاتے ہیں اور اس کے بعد سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا گیا اور وہ کانٹیں یسو مسیح کے سر میں کھس گئے یہ کانٹوں کی کانٹوں کا مقاشفہ کیا ہے جب آدم نے گناہ کیا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ زمین تیرے سباب سے لانتی ہوئی اور زمین تیرے گناہوں کی وجہ سے اونٹ اور گٹارے آگائے گئے یہ ہمارے گناہوں کا تاج مسیح کے سر پر سجایا گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب اس جگہ گڑے کو کھودا گیا تو سلیم کو جھٹکے کے ساتھ ان کو مسیح یسو سے کوئی اتنی ہم دردی نہیں تھی بڑے زور کے ساتھ سلیم کو جھٹکا دے کر گرا دیا گیا اور یسو کے زخم اور آپ کے یسو کے زخم اور جہا زیادہ تیزی کے ساتھ کھل گئے چر گئے اور خون دھاروں کے ساتھ فضاء میں بہنے لگا اور کچھ دیر کے بعد جب خدا یسو مسیح کو درد سے کچھ فاقہ ہوا تو پہلا کلمہ تقریبا نو بجے کے قریب خدا یسو مسیح کی زبان مبارک سے یہ کلمہ بولا گیا آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتی ہیں اب خدا یسو مسیح باپ کے سامنے وکیل بن کے کھڑا ہے وکیل وقالت کے ان کی کر رہا ہے جنہوں نے اسے سلیب دیا ہے انہی کی وقالت کر رہا ہے یہاں پر ایک عدالت کا منظر نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کلمہ کو دیکھیں تو یسو مسیح اپنے ہی اس مقدمے کو جن لوگوں نے اسے عذیت ستایا دکھ دیا سلیب پر چڑھا دیا ان کی وقالت کرتا ہوا نظر آتا ہے دلالت کرتا ہے آئے باپ خطاب نمبر ون باپ سے خطاب کرتا ہے آئے باپ ان کو کیا کر مواف کر یعنی یہ اپیل ہے کہ تو ان کو کیا کر دے مواف کر دے اور اس کی ریزن کیا دیتا ہے ان کو پتا نہیں ہے یہ جانتے نہیں ہیں یہ عالم شرعہ یہ یہودی فقی فریسی علم کو علم سے اپنے ذہن سے کیا ہے ناقص ہیں انہیں علم نہیں ہے کہ جو کو یہ کر رہے ہیں یہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے آئے باپ ان کو کیا کر دے مواف کر دے اور موافی کا کلمہ یہ جو ہم دیکھتے کہ پہلا کلمہ موافی کا کلمہ ہے اس کی سپیرٹ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی کہ خدا مسی جو ہے کم کون بن اسرائی کی عدالت کرتا ہوا نظر آتا ہے آئے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں یہ معافی کا کلمہ فقیوں فریسیوں کے لیے ہے عالم شرع کے لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے مسیح یسو کو پکڑوایا اور اس وقت ہم دیکھتے میری اور آپ کی نجات کے لیے اس نے سلیب پر سے یہ کلمہ بولا آئے باپ ان کو معاف کر تو میں نے پہلے بتایا اس کو ہم تین عصوم تقسیم کر سکتے ہیں خطاب آئے باپ اور پھر کیا ہے ان کو معاف کر کیونکہ یہ نمبر تین یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں تو تین باتیں میرے اور آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو جب سلیب پر سے جب خدا نے پہلی بار اپنی زبان سے کوئی کلمہ بولا تو پہلا لفظ جو نکلا وہ کیا نکلا آئے باپ آئے باپ خدا اب غور سے توجہ فرمائیں خدا ون یس مسی کے مشن کے شروع میں سٹارٹنگ میں اب مشن اینڈ ہو رہی ہے جب خدا یس مسی نے مشن کا آغاز کیا تو باپ نے کلمہ کہا معلوم ہے کیا کلمہ کہا یہ میرا بیٹا ہے جس میں خوش ہوں مشن کے آغاز کے وقت باپ نے کلمہ بولا مشن کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یس مسی نے کلمہ بولا آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں یہ ایک رشتہ ہے آپ اپنے ہم اپنے ہم سائب بہن بھائیوں سے پوچھیں مسلم بہن بھائیوں سے کہ خدا کی صفات گنیں وہ نانمہ صفات گن لیں گے لیکن اس صفات کے اندر باپ کا ذکر کہیں نہیں آئے گا یہ ایک رشتہ ہے یہ استحقات مجھے اور آپ کو ہے یہ استحقات صرف مسی وں حاصل ہے آئے باپ ان کو موافق کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں یہ کلمہ خدا یسو مسی کی خدمت کا امتحان ہے وہ کیسے ساری عمر خدا یسو مسی نے موافق کی منا دی کی مطی پانچ باب اس کی چوالی سے آدمی کہ اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو دعا کرو دشمنوں سے محبت رکھو اب جب وقت آیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسو مسی مولم باعمل نظر آتے ہیں جو کچھ انہوں نے تعلیم دی ویسے ہی اس نے اپنی تعلیم کو پایا تکمیل ذک بن جایا آج ہم کچھ کہتے ہیں کرتے کچھ اور ہیں مارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور کچھ ہوتا ہے لیکن جو کچھ خدا میں نے کہا خدا یسو مسی نے اپنی تعلیم کو عملی جامع سلی پر پہن آیا آئے باپ ان کو معاف کر اگر ایک آتمی ہے اس کے ہاتھ میں دو قسم کے پھل ہیں ایک ہاتھ میں کڑوا ہے اور ایک ہاتھ میں میٹھا ہے تو جب آپ کڑوے کو نچوڑیں گے تو رس کیسا ہوگا زور سے بولیے کڑوا ہوگا جب میٹھے کو نچوڑیں گے تو رس کیسا ہوگا میٹھا ہوگا جب یسو سلی پہ نچوڑا گیا تو رس کیسا ہے میٹھا زور دات خدا کے جلال کے لئے جب یسو سلی پہ نچوڑا گیا تو رس کیا نکلا میٹھا نکلا آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں جب میں اور آپ نچوڑے جاتے ہیں جب گھر کے لوگ ہمیں نچوڑتے ہیں گھر کے لوگ ہمیں ستاتے ہیں یا باہر کے ستاتے ہیں تو اس وقت ہمارا رس کیسا ہوتا ہے یہ ہوتا کون مجھے ایسی بات کرنے والا اے سلیب کے اٹھانے والوں سلیب کے پغام پر عمل کرو معاف کرنا سکھو سیمٹی فور گارڈن میں میں یہی کلمہ بیان کر رہا تھا اور اس کے بعد کرائیس شرچ میں میں آخری کلمہ بولنا تھا تو جب میں بول کے نیچے اترا تو نرازگی میری بیوی کے ساتھ تھی اور میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا اور میں جا کے پہل کروں گا کہ میں اپنی بیوی سے معافی مانگوں گا یہ ہے کلام تو آج میں اور آپ بھی سوچیں پھر ہمیں فیدا ہوگا اس کلمہ کا کہ کیا ہماری کسی سے نرازگی ہے تو آپ اہد کریں اس وقت کہ میں اس کو معاف کرتی ہوں اور معاف کرتا ہوں تو پھر اس کلمے سے مجھے اور آپ کو کیا ہوگا فائدہ ہوگا کسی کی نرازگی میں یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ اٹھائیں اگر آپ کسی سے نراز ہیں سانس بہو بہن بھائیوں میں ماں بیٹی میں باہ بیٹے میں اگر کوئی نرازگی ہے پاک روح آپ کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے اور اگر پاک روح یاد لاتا کہ فلان بھائی سے آپ کی نرازگی ہے فلان بہن سے آپ کی نرازگی ہے تو آج ابھی اور اسی وقت اس کلمے کو یسو کے لفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو کیا کر دیں معاف کر دیں آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کر دیں خدا سب کو برکت دے آمین